مہنگائی سے جان چھوٹے گی مگر حائر قسمت کہ یہاں بھی اُلٹی گنگا بہ رہی ہے سیاست ہو ریاست ہو یا پھر میشت یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو چلانے والی یہ ساری چیزیں کسی بند گلی میں فس کر رہ گئی ہیں اسرائیل اور امریکہ اور یہ یہودہ ہنود جو مسلمانوں کے شروع سے دشمنہ یہ وہی لوگ ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ انہیں تباہ و بڑواد کرے اور ہر گھر پہ اسلام کا پرچم صلح بلند ہو یہ سمجھ نہیں ہے کہ کشمیر لے کے کیا کرنا ہے کشمیر والے کیا ہمارے ساتھ آنا بھی چاہیں گے تو سبجی لینے کیا تو پریشان ہو گیا کیوں چاند راز کا اعلان ہو گا ہے تو ریٹ سو ربے سے دو سر پہ کہ کشمیر کے اوپر ہماری دکانداری چلتی ہے ہندو ہمارے اتنا خلاف ہے اتنا خلاف ہے کہ وہ ہمیں برداشت نہیں کر رہا کہ ادھر ہمارے انڈیا میں مسلمان ہو سب سے انٹرسٹنگ وہی ہوتا ہے جو انپرڈکٹیبل ہوتا ہے جس کا پرڈکٹ کر ہی نہیں سکتے پتہ ہی نہیں کیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اگر صرف کشمیر کا پر مسلمان لوگ کی بات ہے تو پھر چائنہ کے اندر جو مسلمان لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے پھر اس کی بات کیوں نہیں کرتے دوسری بات پاکستان سے کسی کو کیا فائدہ ہے پاکستان صرف ایک ایٹم ہم لے کر بیٹھا ہو رہا ہے اس کا کیا تالیس کے بعد ہمارے جو یہاں پر ہندو تھے وہ چھپیس پرسنٹ ہے اب ایک پرسنٹ ہے کہ ہم تھے کے دار پاکستان نہیں ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان تو تھے کے داری ہے مسلم ممالک ہے یہ دوسریوں کہ ہم اٹامیک پاور ہیں میرا اپنا گھر ہے جب میں اس کو نہیں منیج کر سکتی ساتھے کور کمرہ بنا کے اس کو کیسے منیج کروں آپ نے کہا کشمیر ہے جنت ہے تو ہم نے جنت کے لیے کیا کیا جنت کے لیے ابھی کچھ بھی نہیں ہے سارے اپنوں گہما گہمی میں پڑے پڑے ہیں ادھر ساری کیا کہتے ہیں گہمی ہوئی پڑی ہے لوگ ادھر رو رہے ہیں ابھی ہمارا یہ نہیں ہے کشمیر ابھی تک ازاد نہیں ہو پایا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستانیوں کو ایک ویڈیو دکھائی گئی جس میں بتایا گیا بھارت کے اندر جو عید کی تیاریاں چل رہی ہیں اس کو لے کر وہ جو محول ہے بھارت کے اندر اس کو لے کر تو جو پاکستانیوں کا ریاکسن آیا ہے وہ کافی مجدار ہے کیونکہ ان کے دماغ میں کیا رہتا ہے ہندو مسلم کافیر تو اسی کو لے کر وہ ریاکسن دے رہے ہیں کافی مجدار ہوگی ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے دلوں میں نفرت ہے ہندووں کو لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بڑا سلوک کرتے ہیں اگر ایسا ہوتا بھی سر تو سارے مسلمان یہاں آ چکے ہیں ہم جتنے بھی انسان ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں جو صحیح مسلمان ہیں ہم نہیں اسے اپنا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں وہ ہم میں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں یوڑپ چلے جائے انڈیا کے اندر سے بھی لوگ جاتے ہیں مسلمان اور ہندو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں حرکتیں نہیں کرتے ہیں کہ تو ہندو ہے تو مسلمان ہے یہ سرف انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہے ہمیں تعلقات بہتر نہیں کرنے چاہیے ہمیں یہ ہندو اور مسلم کا تفرقہ چھوڑ کے ہمیں بھائی چارہ کیریٹی کرنے چاہیے اید کا اتنا پیارا تہوار ہے ہمیں میسیج نہیں اچھا سا دینا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ دونوں آپس میں مل جل کے رہیں اور یہ اختلافات بادی یہ جو نفریں ایک دوسرے دوسرے کے دل میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو ختم کریں جی کر رہے ہیں دلکل کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ادھر ہے ازادی ہے کوئی تھوڑی بہت ہوتے ہیں مسئلے ہوتے ہیں ریل ریلیجیس لیکن زیادہ نہیں ہے ادھر جو میرے خیال سے یہاں پہ تو مجھے کوئی دس بندے ملے انہوں نے ناگی ٹی بھی بولا انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر انڈیا کے اندر مار دیا جاتا کار دیا جاتا ہے اور وہاں پر یہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پر کچھ بھی دکھایا جاتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر ایسا کچھ ہے آپ کو کیوں نہیں لگتا وہاں بڑا ایسا کچھ ہے کیونکہ وہاں پر ایک لوگ کچھ پرموڈ کرتے ہیں جو شدد پسند ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ضروری نہیں ہے آپ اس کے ہٹکے بھی کونٹینٹ دے سکتے ہیں کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر پوزیٹیو بھی بہت کچھ ہے شدد پسند ہر کنٹری ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ جیسے لڑکوں سے آپ جیسے یوت سے بات کر کے بھائی وہ کچھ نہ کچھ تو پوزیٹیو بولتے ہیں وہ ریسرچ بیس یہ انڈیا کے اندر دیکھو پچھلے سال بڑی تو داد میں وہ نماز پڑی گئی ہے اید کی یہ دیکھو کتنی زیادہ ہم دیکھیں تو ان کا محمد علی روڈ بھی ہے ایک ان کا تو ایسی اکٹیویٹیز ہم جب دیکھتے ہیں تو کتنا زیادہ سکون ملتا کہ وہاں پڑ بھی ایک اکیلا محمد علی روڈ نہیں ہے بہت سے مسلم نام پہ روڈ ہیں جگہ ہیں سب کچھ ہے لیکن وہ چینج کر رہے ہیں اب ان کی مرضی ہے ان کی گورنمنٹ ہے وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو ہمارے صرف حقوق وہاں پہ مسلمانوں کو مل رہے ہیں وہ کافی ہے وہ جوہات ہے کہ انڈیا کے اندر تو دلی میں ممبائی میں ہر جگہ مسلمان ہے کیونکہ وہاں پہ آبادی زیادہ ہے نا وہاں پہ آبادی تو پاکستان سے براہ پر آلیس کے بعد 26 پرسنٹ جو تھے ہندو تھے لیکن ابھی ایک پرسنٹ ہے سوال تو انڈیا والے بھی کرتے ہیں کدھر گئے اس کے حوالے سے واقعی کوئی جواب نہیں ہماری کوئی سٹیڈی بھی نہیں ہے اس کا ہمیں پیس پھلانا چاہیے اتنا پیارا یہ دن رمضان کے بعد عید آئی کیا ہمیں ہندوز کے اور مسلمانوں کے تفرکے سے نکل کر ہمیں امن کا پیغام دینا چاہیے ہندوز کے ہمیں اپنے فرقوں سے نکل کر یہ کام کرنا چاہیے وہ ہندو سکھ سب ایک سائیڈ پہ ہے کرسٹین سب ایک سائیڈ پہ ہے پہلے اپنے فرقوں تو چھوڑیں یہ سب جس کی وجہ سے اپنے فرقوں کی وجہ سے اپنے بھائیوں کا گلا پکڑ لیتے ہیں ہندوز نا مسلمانوں کو عید کے موقع پر سوئی ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی گفت کرتے ہیں ایون کے وہاں پر ڈسکاؤنڈ بھی لگایا گیا اب بھی کوئی ڈسکاؤنڈ لگا ہے میں بھی لے کے آ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ شوز پر چیز تھری تھوڑے کیونکہ کشمیر کے اوپر ہماری دکانداری چلتی ہے ٹھیک ہے کشمیر کے اوپر ہم نے سارے مزائل ایٹم ہم سب کچھ بنانا ہے کیونکہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کرنا ہے انڈیا کو پاکستان سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ایک ڈوبتی کشتی کے اوپر کیوں کوئی انویسٹ کرے گا جس میں سراخ ہوئے میں وہ بچاری ٹائٹانک پہ بھی کس نے انویسٹ نہیں کیا تو یہ یہ بچارہ جو ایک کشتی بھی نہیں آپ کہہ سکیں کاغذ کی کشتی ہے اس کے اوپر کیوں وہ لگے پہلے تھا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نائنٹی نائنٹی نائنٹیز میں نائنٹیز میں ٹائگر تھا ایشیا کا تانے رہا تھا اس وقت اس کی ایکانومی انڈیا سے سٹرونگ تھی تو اس وقت وہ کنسٹر کیا جاتا تھا آپ اگر دیکھیں تو کوڑیا اس ٹائم دو تھا وہ پاکستان کے پیچھے تھا وہ پاکستان کچھ آتا تھا وہ کہتا تھا کہ جب ہم پاکستان آئے ہم نے ایک نیا ملک دیکھا ہے بہت سی کنٹریز جو ہیں سری لنکا کی اور بہت سی کنٹریز ایسی جن کی ائر لائنز پی آئی اے نے ڈیزائن کی ہیں انہیں بنایا ہے ٹوپ ائر لائنز پاکستان کی تھی ٹوپ اپنی انڈسٹریز کے نام لیے ان میں سے ہم نے خود کون سی بنا یہ تو ہمیں توفہ تن ملی ہم نے اس کو چلایا تب اچھے طریقے سے چلایا ہم نے توفہ کو سنبھالا نائنٹین ایٹی نائنٹیز تک ہم نے سنبھالا اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کھانا شروع کر دیا کیونکہ ہم نے پلاسک سرجریز کروانی تھی تو ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جاتی عمرہ بھی بنانا تھا کیونکہ آنے والی نسلوں کے پاس جگہ کا موجانی تھی ان کا ویڈ کافی زیادہ ہے اب اس ویڈ کے اپر بھی ہم نے کام کرنا تھا ایک چلی یہ ایک انڈویجول کے پر بات نہیں ہے یہ ہماری ساری سیاسی جماعتوں پر بات ہے کہ انہوں نے سرمایہ صرف اپنی آہ بچوں کے لیے بنایا یہاں سے لے کر چلے گئے آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلی کا ریاکشنیاں پر آپ نے دیکھا ہے بھارت کو لے کر اور پاکستان ہو گئے اس پیسلی اگر ہم بات کرے عید تو بھارت کے اندر ہے بنچے پاکستان کے بھی نہیں ہے اس کی جو مہجر وجہ ہے وہ مہگائی پاکستان کے اندر اتنی زیادہ مہگائی اور رمجان کےriminے کی مہدیں غرAbaba ع PPE پر مہگائی بڑھ جاتی ہے وہ جہاں سے زیادہ منافع کھوری کرتے ہیں پہلے ہی جمعہ کھوری کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر خریدداری ہوگی سوپنگ ہوگی تو یہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں گے اور اسی کے چکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہیں وہ کافی زیادہ یہاں پر بڑھ جاتی ہیں اور تو جب مہنگائی بڑھے گی وہ بیسلی جب چیزوں کے دام بڑھیں گے تو پھر جو تیوہار کی جو رونک ہے وہ تو کم ہوئی جائے گی تو بھارت کے اندر تو ایسا کوئی ایشیو نہیں ہے بھارت کے اندر مہنگائی بھی کم ہے لوگ کھل کر اپنے تیوہار مناتے ہیں مل جل کر رہتے ہیں تو پاکستانیوں کا جو دماغ چلتا ہے نا تو کی جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو نیتا لوگ ہیں جو ان کی پارٹیا ہے وہ ان چیزوں میں ان کو اُلجا کر رکھا ہوا ہے کافیر ہیں ہندو مسلم ہیں تو یہی یہ لوگ کرتے ہیں ان کی سوچ بھی اتنی ہیں اور اسی حساب سے یہ سوچتے ہیں اور اسی حساب سے ان کا ریاکشن بھی پھر نکل کر آتا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دہنی آواد